تو پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث مشکات میں اس کا نمبر ہے ایٹی سکس کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھ کا زنا دیکھنا ہے زبان کا زنا بولنا ہے ہاتھ کا زنا پکڑنا ہے ٹان کا زنا چل کر جانا ہے اور نفس تمنا کرتا ہے اور شرمگاہ اس کی تصدیق کر دیتی ہے یعنی یہ سارے کے سارے آزاد جو ہیں وہ اس بے حیائی کے اندر انوال ہوتے ہیں آلٹی میٹلی سٹار جو ہے وہ آنکھ سے ہوتا ہے اس لیے آنکھ کا ذکر پہلے کیا زبان ہاتھ ٹانگ اور دل کا ذکر بعد میں کیا دوسری حدیث صحیح مسلم میں ہے مشکات میں اس کا نمبر ہے 3104 جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اچانک اٹھ جانے والی نگاہ سے متعلق پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حکم دیتے ہوئے مجھے کہ جب تمہاری اچانک نظر اٹھ جائے کسی غیر محرم پر تو فوراً اپنی نگاہ کو ہٹا لو اور اسی میں وہ بات کہی جاتی ہے نا کہ پہلی نظر معاف ہے پہلی نظر کا عارض نہیں چھٹ گیا نا پہلی نظر سے مراد ہے کہ آپ کو پہلی دفعہ پتا چال گیا اس کے لیے دیکھنا شرط نہیں ہے بلکہ اگر کسی کو اندازہ بھی ہو گیا کہ سامنے سے عورتیں آ رہی ہیں اس کی پہلی نظر ہو جائے گی اور اس حوالے سے ایک ضعیف روایت بھی ہے ترمزی اور عبدعوت میں مشکات میں تین ہزار ایک سو دس نمبر لیکن وہ اس کو سپورٹیو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی بار دیکھنا معاف ہے اور دوسری دفعہ دیکھنے کا تمہیں حق نہیں لیکن چونکہ مسلم شریف کی حدیثی سے سپورٹ کر رہی ہے میں اس لیے بیان کر رہا ہوں اس طریقے سے مسند احمد میں ایک حدیث ہے وہ بھی ضعیف ہے ویسے مشکات میں اس کا نمبر ہے تین ہزار ایک سو چوبیس کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی عورت کے حسن و جمال سے متاثر ہو دیکھنے کے بعد اور فوراں وہ اپنی نگاہ کو ہٹا لے تو اللہ تعالیٰ اسے عبادت میں سرور عطا فرمائے گا جس کی لذت وہ محسوس کرے گا تو یہ روایت تو ضعیف ہے لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ جو شخص جتنا پاکیزہ رہے گا اتنی اس کے لیے لذت ہوگی ورنہ تو ظاہر ہے جو جتنا بے آیائی میں مبترہ ہوگا وہ نماز پڑھنے چلا بھی جائے گا تو وہاں بھی اس کو خیالات ہی آتے رہیں گے یہ لوگ پنجابی کہہ جانا ہے جڑے تھے پیڑے لوگر بھی پیڑے اور خانہ کعب ہمیں تو اس حوالے سے بڑی ازمائش ہوتی ہے وہاں پہ تو مطلب چونکہ عورتوں کا چہرہ کھلا ہوتا ہے اور صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ احرام کی حالت میں عورتیں چہرہ کھلا رکھیں گی یہ حدیث بھی ہمیں سپورٹ کرتی ہے کہ احرام کے علاوہ پھر عورتوں کو چہرہ کھلا رکھنے کی اجازت نہیں ہے اور احرام کی حالت میں کھلا رکھیں گی وہ ازمائش ہیں وہاں پہ پھر آپ نے نگاہوں سے حفاظت کرنی ہے وہاں پہ اختلاعات بھی ہوتا ہے مرد و عورت اکٹھا تواف بھی کرتے ہیں تو وہ ایک ازمائش والا معاملہ ہے اس کو حکم عام نہیں لیا جا سکتا میں انشاءاللہ اگلی دفعہ اس کے پر ڈسکیشن بھی کروں گا انشاءاللہ تعالی تو تیسی حدیث اسی کونٹیکسٹ میں صحیح مسلم میں ہے اور یہ کرٹیکل حدیث ہے میں مسلم شریف کے بھی نمبر بتا دیتا ہوں 3407 اور 3409 اور مشکات میں اس کا ایک حصہ آخری والا موجود ہے 3105 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اچانک نظر ایک عورت پہ پڑی اسے ہی مسلم پڑھ رہو کوئی سٹوری بک نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراں اپنے گھر گئے اپنی بیوی زینب کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کیا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو وہاں پر مخاطب کر کے خطبہ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ بے شک عورت شیطان کی شکل میں سامنے آتی ہے یعنی یہ شیطان عورت کو مسیوز کرتا ہے اس عورت بچاری کا کوئی قصور نہیں ہے اگر وہ اس طرح کیسے سامنے سے گزر رہی ہے اگر وہ پردے کا احتمام کرتی ہے شیطان یعنی کہ انسان کو بھارتا ہے اس طرح کے ماملے لوگ تو ملاب بدنگاہی کا جو شکار ہے وہ پردے والی عورتوں کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں ان کو بھی دیکھتے ہیں ملکہ فرض سمجھتے ہیں اور کیا داڑی والے کیا بغیر داڑی والے پہلی نظری جو ہے نا وہ معاف کروانے کے چکر میں جو ہے نا وہ کسیڑتے بے شک عورت شیطان کی شکل میں سامنے آتی ہے اور مڑتی ہے یعنی اس کے انداز ایسے ہوتے ہیں کہ تم اس کی طرف اٹریکٹ ہو جب تمہیں کوئی عورت بھلی لگے اور تمہارے دل میں اتر جائے تو فوراً اپنی بیوی سے جا کر اس دواجی تعلق قائم کرو یہ تعلق اس خیال کو تمہارے دل سے دور کر دے گا جو اس عورت کے سبب آ گیا اور یہی ذریعہ ہے کہ تم اس عورت کے خیال سے جان چھڑا سکتے یہ ہے وہ پوری حدیث اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ فیزیکل یہ مسئلہ ہوا ہے ظاہرہ کہ انبیاء کو جو معصوم کہا گیا ہے وہ ان معنوں میں نہیں ہے کہ ان میں گناہ کی حصی کوئی نہیں ہے اگر گناہ کی حص نہ ہو تو انبیاء کا معصوم ہونا ان کی کوئی نیکنامی تو نہ ہوئی انبیاء کی معصومیت کا عصمت کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ گناہوں پر قدرت کے باوجود اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہ سے مچتے ہیں اور وہ بھی صرف گناہ سے لغزش اور غلطی انبیاء سے بھی ہو سکتی ہے یہ جو پبلک میں عصمت انبیاء کا عقیدہ ہے یہ قرآن و سنت میں نہیں بیٹھتا اس لیے میں نے اس پر بڑا کرٹیکل لیکچر دیا ہے مسئلہ نمبر ایٹی ایٹ اے اور ایٹی ایٹ بی رسمت انبیاء کے عقیدے پر شبہات کا تحقیقی جائزہ تقریباً تین گھنٹے کی گفتگو ہے اہل سنت باگ ڈاٹ کام پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی بیوی سے ازدوادی تعلق قائم کرو اور اس میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ تمہاری بیوی کے پاس بھی دور کرتے گا بڑے کرٹیکل الفاظ ہیں اور یہ اس عمل کے پر تو بشارت بھی ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل امری کے مطابق 2329 اور مشکات میں بھی موجود ہے 1898 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے لا الہ الا اللہ بھی کہنا صدقہ ہے یعنی یہ سارے نیکیوں کے کام ہے حتیٰ کہ تمہارا اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنا بھی صدقہ ہے اس پہ بھی ثواب ملے گا صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا جب میں جب ہم لوگ اپنی بیویوں سے ازدواجی تعلق قائم کرتے ہیں تو اس پہ بھی ہمیں ثواب ملے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بتاؤ اگر تم یہی خواہش کسی ایسی عورت سے پورا کرو جو تمہارے لئے حلال نہیں ہے تو کیا تمہیں گناہ ملے گا صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ملے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے پھر تمہیں اپنی بیوی سے ازدواجی تعلق قائم کرنے پر ثواب بھی ملے گا سبحان اللہ یہ ہے نظریہ دین کا تو چوپڑیاں نہ لیں دو دو ٹھیک ہے جی یہ وہ چیز ہے تو ثواب بھی ملے گا الحمدللہ